اسلام علیکم تو آج ہم پڑھنے والے ہیں Neural Networks اور اس کے Fundamentals کے بارے میں جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے Basic Building Blocks دیکھے تھے اس میں ایک بلوک تھا ہمارے پاس Neuron اور Neural Network ان میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں آج ہم وہ سب کور کرنے والے ہیں اس لیکچر میں پہلی بات Neural Network ہوتا کیا ہے Neural Network ایک Artificially Neural Neural Created Multiple Layers کا کومبینیشن ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس Multiple Layers ہوتی ہیں اب Layer کیسے بنتی ہیں Multiple Neurons مل کر ایک Layer بناتے ہیں ہمارے پاس Multiple Types of Layers ہوتی ہیں اگر ہم Basic Neural Network کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس Input Layer ہوتی ہے جس کو ہم I سے denote کرتے ہیں Hidden Layers ہوتی ہیں جن کو ہم X سے denote کرتے ہیں On the basis of their number اور Output Layer ہوتی ہے جس کو ہم O سے denote کرتے ہیں اگر ہم ایک Simple Definition کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ A Computer System Modelled on the Human Brain and Nervous System کیونکہ یہ Replicated ہے Human Brain سے تو Simple Definition اس کی یہ ہے کہ ایک ایسا Computer System جو کہ موڈل کیا ہوا ہو On the basis of Human Brain اور اس کا جو پورا Nervous System ہے کیونکہ Nerves ہی Connect ہو کر اسے Input دیتی ہیں اور اسے Output لیتی ہیں اگر ہم ایک Example کی بات کریں جب ہم Image Recognition کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے Neural Network کو ایک Image دیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ اس کے ایک ایک Pixel کو اٹھاتا ہے As an Input Neuron اور اس Input کو فردر آگے اپنی ہیڈل لیئرز کے پاس لے کر جاتا ہے دوسرے Neurons کے پاس لے کر جاتا ہے اور اس کو Detect کرنے ہی کوشش کرتا ہے With the help of its parts With the help of its features کہ اس کے features کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کے basis پر ہمیں وہ Output بتاتا ہے کہ یہ نمبر کونسا ہو سکتا ہے Alphabet ہو نمبر ہو یا کسی بھی چیز کی Image ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ایسے Neural Network work کرتا ہے Image کو جب ہم Out Input دیتے ہیں تو وہ In The Form Of Pixels Input ہوتا ہے اور پھر وہ اس میں فیچرز نکالتے ہیں فیچرز نکالنے کے بعد وہ پھر اسے Detect کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کونسا نمبر ہو سکتا ہے اگر ہم Hidden Layers کی بات کریں آج تک کوئی بھی نہیں بتا سکا کہ Hidden Layers میں اندر ہوتا کیا ہے پر Just For An Instance جو Estimations ہیں اس کے حساب سے جو ہماری پہلی لیئر ہوتی ہے اس میں ہماری Pixels کی Values جو ہیں وہ Detect ہوتی ہیں جو ہماری Second ہے وہ ہے Edge Detection جو Edges ہوتی ہیں نا Picture کی وہ Detect کرنا اس کے بعد Combination of Edges اس کی Length اور Width ان چیزوں کو دیکھنا کہ 28 by 28 Pixel کی ہے یا 32 by 32 کتنے Pixels کی ہے وہ Picture وہ دیکھنا اس کے بعد Features کو Identify کرنا جب یہ تینوں چیزیں ہو گئی تو وہ Features کو Identify کرتا ہے کہ اس کے Features ہیں کہ For example Doc کی Image ہے تو اس کی پوچھ ہوگی اس کے چار پیر ہوں گے اس کا موہ ہوگا That's it یہ اس کے Features ہیں اس کے ترو ہم اس کو Detect کر سکتے ہیں اس کی Eyes ہیں Nose ہے Mouth ہے Ears ہے یہ اس کے Features ہیں On the basis of Pixels ہم انہیں Detect کر سکتے ہیں Last but not the least Combination of Features Identified Combination بنانا سب Features کا جو بھی Identify ہوئے ہیں اور Important Features کو چوز کرنا زیادہ Features ہوں گے تو ہمارے پاس Curse of Dimensionality کا بھی Issue ہوتا ہے جس کو ہمیں روکنا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کے Fundamentals کی بات کریں کسی بھی Neural Network کے Fundamentals کیا ہوتا ہے اس میں Weights and Biases Weights and Biases ہوتے کیا ہیں یہ ہم دیکھنے والا ہیں Bad Size تیسرا ہے Loss Function اور چوتھا ہے Learning Rate اگر ہم Weights and Biases کی بات کریں تو Weights کیا ہوتے ہیں Weights ایک Numerical Parameter ہے جس کے تھو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ Output کیا ہو سکتا ہے ہم اس کے تھو جو ہمارے Features ہیں ان کو ایک Value Assign کرتے ہیں کہ اس Picture کی اتنی Value ہے اتنا % یہ Matter کرتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارا پاس Weight Bias جو ہوتا ہے وہ Adjust Output کو Adjust کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں اگر اس کے فارمولے کی ہم بات کریں تو Output ہمارے پاس کیسے آتا ہے Output is Sum of weights multiplied by inputs plus bias اگر ہم اس کے Equation کی بات کریں تو یہ اس کی Equation ہے یہاں پہ W1 W2 W3 یہ weights کو Define کر رہے ہیں X1 X2 X3 یہ ہمارے Neurons کو Define کر رہے ہیں Input Neurons کو اور یہ ہمارے پاس Equation mathematical Equation جس کے Thru ہمیں Output ملنا ہے اگر ہم اس کے Example کی بات کریں تو یہ Rise کا Example یہاں پہ یہ Input Layers آ رہی ہیں Input Layers کے basis پہ ان کو weights assign گئے ہیں ان کے features کے basis پہ اور ان میں سے ہی ہم Equation بنا رہے ہیں جیسے For Example W1 ہے تو اس کے ساتھ A1 ہوگا A1 کونسا Neuron W2 ہے اس کے ساتھ A2 ہوگا Neuron اگر ہم اس پوری list میں سے دیکھیں تو جو ہمارے پاس زیادہ effect کرنے ویٹ ہے وہ 3rd W3 3.64 اور اس نی weights کے basis پہ ہم پھر images کے جو pixels ہوتے ہیں ان کو choose کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس important features ہیں اور ان کو ہی ہم دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم curse of dimensionality سے بھی بچتے ہیں اب اگر ہم biases کی بات کریں تو bias اتنی ہی ہوتی ہے جتنے ہمارے پاس weights ہوتے ہیں weights میں اور ہمارے پاس کیا جاتا ہے ہمارے پاس inputs اس کے ساتھ زیادہ add ہو جاتا ہیں جیسے ہم نے equation پڑھی تھی کہ ہمارے پاس equation کیا تھی وہ آپ سب کو یاد ہے output is equal to sum of input multiplied by weights plus the bias that's it اب اگر ہم آگے چلکے example کی بات کریں for an instance ہم ایک image دے رہے ہیں کسی بھی number کی neural network کو تو وہ کیسے work کرے گا اس پہ یہ for example ہم نے ایک image 9 9 as an input اس میں pixels گئے اس نے pixels کو detect کیا یہ pixels میں دے اس کے بعد دوسری layer میں یہ چلا گیا اس کے main features detect کی ہے ان basis پہ اس نے features کو کم کیا curse of dimensionality سے بچنے کے لئے features کو کم کر کے آخر میں اس نے یہ بتایا کہ picture ہے اس میں ہے number 9 جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں features بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے feature ہی وہ خود ہی detect کر رہا ہے یہ اس کی best advantage ہے یہ یہ ہمار پاس example ہے کہ کیسے weights or biases impact کرتے ہیں جب ہمار پاس input آتے ہیں tone پر weight assign ہوتا ہے on the basis of its feature جو کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے on the basis of iteration یا gradient descent function کے پاس تو اس میں bias بھی add ہو جاتی ہے activation function کے پاس آئے اس کے بعد ہم predict کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے جو ہم input دیئے تھے اس کے business پر output کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس second چیز batch size batch کیا ہوتی ہے کہ کتنے inputs دے رہے ہیں at batch میں جیسے ہماری university کی batch ہوتی ہے تو اس میں multiple students ہوتے ہیں ایک batch میں for an instance 200 student ہے تو وہ ایک iteration میں کتنے students ہونے چاہیئے on the basis in training یا testing آپ دونوں میں use کر سکتے چلے یہاں پر جو یہ image ہے یہ ہمیں بتا ہے کہ error کی percentage کیا ہے with respect to epoxes جتنے ہم زیادہ epoxes دے رہے ہیں اتنا error یہ دیکھیں کتنا کم ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ epoxes matter کرتے ہیں جتنے زیادہ epoxes دیں گے اتنی زیادہ learning ہوگی پر over fitting بھی ہو سکتی ہے اس ہے کہ ہمارا جو output آنا ہے اور جو ہم predict کر رہے ہیں ان دونوں کو compare کرنا کہ ہم کتنا دور ہیں اس سے ہمارا جو original output ہے ہم اس سے کتنا دور ہیں یہ ہمارا ہوتا ہے loss function یہ regression میں بھی ہوتا ہے اور classification میں بھی ہوتا ہے regression کے لیے prefer یہ کیا جاتا ہے کہ mse use کر mean squared error اور classification کے لیے یہ prefer کیا جاتا ہے کہ cross entropy use کر یں اگر ہم اس image کی بات کریں تو یہاں پہ یہ local minima کو ڈھونڈ رہا ہے اس کی global minima تو یہاں پر ہے یہ local minima کیسے ڈھونڈ رہا ہے اس کو step up step down کر اور اور on the basis of deviations یہ detect کروا رہا ہے کہ اس کی local minima on the basis of epoxes یہ ہو سکتی ہے اگر ہم آگے بات کریں کہ ہمیں loss function کی ضرورت کیا ہے اگر ہمارے پاس loss function نہیں ہوگا تو ہم کیسے بتا سکیں گے کہ یہ value صحیح اس نے کیوں نہیں بتائی اس کا reason کیا ہے اس کا reason بتانے کے لیے ہمیں loss function کی ضرورت کی ہے for example یہ input layers آئی hidden layers آئی یہ loss function ہمیں پتا چلا تو پھر back propagation کا concept آتا ہے کہ neurons back بھی جا رہے ہیں اور weights کو adjust کر رہے ہیں weights کے adjust کرنے کے بعد پھر ہمیں جا proper output دے رہے ہیں جو ہم نے concept پڑھے رہے کل کی ویڈیو میں forward propagation اور backward propagation یہاں پہ ان دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ forward کیسے جاتے ہیں اور backward کیسے جاتے اور جاتے کیوں ہیں اس backward propagation کا یہی reason ہوتا ہے کہ ہمیں loss function کو کم کرنا ہوتا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں learning rate ہمارا جو بھی output آنا ہے یا ہماری جو بھی machine ہے وہ کتنا learn کر رہی ہے اس کا learning rate کیا ہے with respect to epoxes اگر ہم اس image کی بات کریں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس rates ہیں بات کریں تو loss کم ہوتا جا رہا ہے ویٹ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اگر ہم global minima کی بات کریں تو وہ بھی اس کے سامنے آتی جا رہی ہے جتنے ہمارے epoxes بڑھتے جائیں گے اگر یہاں پہ number of epoxes دیکھیں بڑھتے جا رہے ہیں تو local minima کی طرف آتا جا رہا ہے that's the thing ہمیں local اور global minima کی طرف ہی آنا ہے اور جتنا ہم اس کے سامنے ہوں گے اتنی ہماری accuracy زیادہ آگی اتنا ہمارا loss کم ہوگا اتنا ہمارا learning rate زیادہ ہوگا best learning rate یہ ہی ہوتا ہے کہ global minima پہ سکتے تو local minima تک minima آپ آجائیں وہ بھی اچھا learning rate ہوتا ہے اور جو best of the best ہے وہ ہے global minimum value تک آپ پہنچ پائیں اگر ہم یہاں پہ اس example کی بات کریں یہاں پہ بھی ہم یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے learning rate یہاں پہ 0.03 initial x is to 7 minus 7 learning rate یہاں پہ 0.4 تو یہ کتنی iterations میں ہمارے پاس آگیا صرف 3 iterations میں یہاں پہ دیکھیں کتنی multiple iterations ہمارے پاس لگیے تھی یہاں پہ learning rate کا دوسرا ہے یہاں پہ وہ نیچے جائی نہیں رہا صرف اوپر اوپر جا رہا کیوں کیونکہ ہم بڑھا دیا learning rate کی تو ہمارے پاس بیسٹ کیا رہے گا ہم step by step چلیں direct کرنا ہمیشہ ہمیں بھاری پڑتا ہے اسی لئے ہمیشہ جب ہم چیزوں کو چیک کرتے ہیں تو step by step چلتے ہیں learning rate کو اتنا ہی کم رکھتے ہیں اگر ہم اس کل والے code کی بات کریں تو اس code میں ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا cross entropy loss is equal to binary cross entropy جو کہ کس کا function ہے classification کا function ہے جو ہم use کرتے ہیں جب بھی ہمیں classification کرنی ہوتی ہے کسی بھی object کی باقی سب سیم ہی ہے کہ ہم سیکوینشل موڈل بنایا ہوا ہے ہم 2D convolution layer بنائی ہوئی ہے max pooling 2D pooling layer ہم بنائی ہوئی ہے یہاں پہ دوسری ہم convolution layer اور pooling layer بنائی ہوئی ہے یہاں پہ ہم کون سا function use flatten آپ comment section میں بتائیں کہ اس کا کام کیا ہے flatten function کا اس کے بعد ہم نے fully connected fully connection کے لیے ہم نے 2 odd layers بنائی ہے اور output layer اس کے ساتھ بنائی ہے ایک ہم نے fully connection کی layer بنائی ہے ایک ہم نے output کی layer بنائی ہے اور آخر میں اس کو compile کر دیا ہے that's it for today i hope you guys learned something today Allah afis